ہلو فرینڈز آج میں گوگل فارم کا پار ٹو بنانے جا رہا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائم کیسے سیٹ کیا جاتا ہے گوگل فارم میں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو پلیز ضرور لائک اور سبسکرائب کرنا تو آپ دیکھیں یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لاغن کیا ہوا ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ میرا یہ فوٹو پروفائل آ گیا ہے تو اب اس کے بعد جب آپ لاغن کریں گے کسی بھی براوزر میں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو نائن ڈاٹس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ اس کو پلک کروں گا تو گوگل کے بہت سارے یہاں پہ اپلیکیشن اس خود کے ہیں اب مجھے گوگل فارم میں جانا ہے تو گوگل فارم میں یہاں سے بھی جا سکتا ہوں لیکن اس چاہیے کہ اگر میں یہاں پہ بھی دیکھوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتا چلے سمجھ میں آ جائے تو یہاں پہ میں گوگل فارم لکھوں گا اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہی ہے تو میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ شو کرے گا گوگل فارم تو یہاں پہ آپ مجھے پھر سے لاغن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیریکل میں اس کو یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ ابھی کھل جائے گا گوگل فارم کھل جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں ایک سارے یہاں پہ یہ اب دیکھیں یہ یہاں پہ پرسنل اور بزنس کا ہے ابھی جی سوٹ میں ہم نہیں جائیں گے ابھی ہم اس کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل نہیں کرنی ہے جب ہم فارم کے اندر جائیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا پہلے ہم گوگل فارم میں جائیں گے گو تو گوگل فارم تو یہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت سارے فارمیٹس آپ کے سامنے کھل جائیں گے جیسے کانٹیکٹ انفارمیشن آر ایس وی پی ہیں فارٹین انوائٹ ہیں ٹی شورٹ سائن اپ ہیں یا اگر آپ کو نیا فارم بنانا ہے تو وہ یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ بلنک پیج آپ کا کھل کے سامنے آ جائے گا یہ میری پہلی ویڈیو میں بتایا ہے جس کا میلنک یہاں سبسکریپشن میں بھی دوں گا کوئی بات نہیں پھر سے آپ کو وہ سمجھائیں گے وہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ فارم جو ہے تو میں جو میری فارم آرڈی بنایا ہوئے میں اس کو کلک کروں گا تو اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اوپن ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ جیسے تھیم اگر ابھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد جو اصل میں جو اس ویڈیو میں مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ ہم ٹائم کیسے یہاں پہ سیٹ کریں گے جو آپ کا پیپر کا ٹائم ہے جیسے کہ اگر آج آپ نے پیپر دیا ہے دس بجے آپ نے پیپر دیا ہے تو ساڑھے دس بجے آپ واپس لینا چاہتے ہیں بچوں سے تو یہ آٹومیٹ کے لیے آف ہو جائے گا ساڑھے دس بجے چونکہ یہ جو گوگل فارم ہے یہاں تو ڈیریکلی یہ کوئی آپشن نہیں دیا ہوا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے پہلا جب آپ فارم کھولیں گے تو یہاں پہ جو یہ ایڈس آن ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ ایڈس آن کب نظر آئے گا جب آپ یہاں پہ مور پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ ایڈس آن دیکھیں گے لیکن ابھی آپ دیکھیں گے اس سے کیا ہوگا یہاں پہ جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ کچھ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ اپلیکیشن اوپن ہوگی میں نے یہاں پہ پہلی انسٹال کیا ہے پھر سے ایک بار میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں پہلے اس کو انسٹال کروں گا تو اسے کیا ہوگا انسٹال میں نے کیا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروسس چل رہا ہے تو یہ انسٹال ہو جائے گا بس ہو گیا تو یہاں پہ جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایرسون کا آئیکن جو تھا ابھی یہاں پر وہ اب گائب ہو گیا ہے ڈسپیئر ہو گیا ہے لیکن جب میں یہاں پہ کسی فارم کو جیسے فارم لینٹر میں نے لیا ہوا ہے یہاں پہ میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پہ ایک رنبا سا بٹن آپ دیکھ رہے ہیں بلو بٹن یہاں پہ آپ انسٹال کریں گے اس کو تو انسٹال کرنے کے بعد یہ کانٹینو کہے گا ریڈی ٹو انسٹال تو یہاں سے آپ کو یہ لاغ ان مانگے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی سوٹ میں آپ جا رہے ہیں پہلے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ عرفان جانے پہ میں کلک کروں گا یہ لاغ ان مانگ رہا ہے تو میں نے لاغ ان دیا ہوا تو اب یہاں پہ کیا کرے گا یہ یہ یہاں سے پرمیشن مانگ رہا ہے ان چیزوں میں جانے کے لیے تو یہاں پہ گوگل ڈرائیو وغیرہ دی ہوئے ہیں تو اب میں ایلو کروں گا اب دیکھ رہے ہیں اس کو پرمیشن مل گئی ہے جی سوٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی جہاں سے میں نے یہ اپلیکیشن لی ہے جی سوٹ ایک ابھی ہو گیا یہ تو اب میں یہاں پہ کروں گا جی سوٹ مارکٹ پلیس جو ہم بولتے ہیں تو اب یہی سے میں نے یہ اپلیکیشن لی ہے اب کیا ہے کہ یہاں پہ فارم لیمٹر کا یہ پیج کھل گیا تو یہاں پہ دو چیزیں ہم لے سکتے ہیں یا تو ہم ڈیٹ اور ٹائم جو ہم اینڈ کا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر نمبر آف فارم ریسپانس یعنی آپ کتنے فارم لینا چاہتے ہیں اگر آپ نے چالیس فارم لینے ہیں تو چالیس آپ تو فورٹی لکھیں گے تو فورٹی وان تو نہیں آئے گا اس میں اگر فورٹی ٹول آپ لیں گے تو نہیں لے گا لیکن اگر آپ ٹھرٹی نائن تو وہ تو ہے کیونکہ آپ نے چالیس سب کو لیمٹ رکھا ہوا ہے تو اب مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے ڈیٹ اور ٹائم کی ضرورت ہے تو میں ابھی دیکھاؤں گا آپ کو جیسے میں نے یہاں پہ ڈیٹ ڈالنا ہے آج میں ابھی ڈیٹ ڈالوں گا جیسے نائنٹین کا ہے آج نائنٹین تو یہاں پہ میں ٹائم سیٹ کر رہا ہوں ابھی تین بج کر دس منٹ ہے تو میں لکھوں گا تین بج کر پندرہ منٹ لیکن پی ایم صبح اور شام کا خیار رکھنا ایم پی ایم کا خیار رکھنا برنے یہ سیٹ نہیں ہوگا تو ابھی سیٹ ہو جائے گا تو سیٹ اینڈ اینیبل آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اب اس کو اینیبل کیا تو ہو گئے آپ تو یہاں پہ ایم پہ کیا میسیج آ رہا ہے میسیج وین سب میشن یز کلوز یہ میسیج اس وقت آ جائے گا یہ جب میں یہ سب میشن کلوز ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اس کو کلوز کروں گا یہاں پر تو یہاں پہ مجھے کوئی نوٹیفکیشن مل رہی ہے last and it was made seconds ago by irpan jami ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے تھری تھرٹی فائیو ہم سوری تھری تھری فٹین ہم نے رکھا ہوا ہے تو اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہم view دیکھیں گے سوری ابھی یہ کیوں نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ ابھی جی سورج ہے ابھی اوپن ہے اس لیے اس کو پہلے بند کریں گے اب یہاں پہ شو کرے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نام لکھوں گا یہاں پہ ارفان یا آپ جو بھی لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ ضروری میں یہ نام ہے تو کلاس میں ایسے ہی دیکھ دے رہا ہوں ورگلی میں دے رہا ہوں اس لیے ڈی رکھوں گا سیکشن رول نمبر رکھوں گا اگر میں تین سے زیادہ دوں گا جیسے وان ٹو تری پور دوں گا تو یہ شو کرے گا رانگ نمبر اگر تین تک تو میں نے دیا تو ٹھیک ہے پھر نیکسٹ نیکسٹ کے بعد اب دیکھ رہے ہیں ابھی میں یہ کوسٹن کر سکتا ہوں یعنی جب میں یہ لنک ڈالوں گا تب سے لے کر جب تک کس کا ان ٹائم جو میں نے ٹائم یہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے تب تک یہ پیپر کو لے سکتے لیکن اس کے بعد پیپر آٹومیٹ کے لیے کلوز ہو جائے گا یہ اگر آپ سابمٹ کرنا بھی چاہے تو یہ پیپر نہیں لے گا یہ ریسپانس نہیں دے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں یہ فیل کر رہا ہوں جیسے کوئی قویسٹن چلیے میں کانگر ہاں اس میں میں ایک چیز کر سکتا اگر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے ابھی نہیں لینا تھا تو میں اس کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے چلیے پہلے میں دیکھ رہا ہوں میں یہ سبمٹ کر رہا ہوں سبمٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا تو ریسپانس آ گیا لیکن میں ابھی واپس جانا چاہتا ہوں دیکھیں ابھی میں یہاں پہ واپس جانا چاہتا ہوں ایک ریسپانس بہا گیا ہے لیکن اب میں سیکنڈ ریسپانس دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز میں دکھانا چاہتا ہوں جیسے میں نے لکھا جا جا جاوید اس کا بھی کلاس کچھ اور یہی ٹھولٹھ ٹھولٹھ سیکشن سین چلے دی اس کے بعد میں یہاں پہ رولمر وان ڈو تری اور لکھوں گا تو ریسپانس نہیں دیگا ٹھری اس کو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے نیکسٹ یہاں پہ اگر میں اب کوششن کر رہا ہوں میں نے اس کوششن کا انسر دیا اس کا بھی دے رہا ہوں میں چلے دے دیا میں نے اس کا لیکن میں نے فکٹین تک ٹائم رکھا ہوا ہے تو سبمٹ تو کر سکتا ہوں میں پہلے لیکن اگر میں فکٹین کے بعد یعنی سکسٹین پہ میں کروں گا فکٹین تک تو یہ لے گا لیکن سکسٹین میں اگر میں یہ کروں گا سبمٹ تو یہ ایکسٹ نہیں کرے گا جو ابھی ہم دیکھیں گے یہاں پہ اس ویڈیو میں تب تک ہم یہاں پہ تھوڑا سا نظارہ لے لیں گے کہ یہاں پہ ہم تھیم وغیرہ یہ چینج کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ اس میں گھڑ بڑھ کی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایڈٹ میں جا کے اس کو لیو کر سکتے ہیں یعنی اس پیج کو چھوڑ کے پھر سے نم نام وغیرہ لگ سکتے ہیں چلیں ابھی میں اس میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹائم لے گا تو اس طرح یہ آپ کا پیپر بن جائے گا آپ دیکھئے کھالی میں آپ یہ ٹائم دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کریں اس چیز کو کس طرح بنایا جاتا ہے کیونکہ یہاں تو آپ یہ نہیں رکھ سکتے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ سوچیں کہ چلو 314 تک رکھیں گے تب تک آپ تو 15 بھی ہو گیا 15 پہ بھی ہم سابمٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ 15 15 55 پہ بھی 56 اور 57 58 پہ بھی 59 لیکن اگر 16 ہو گیا تو پھر یہ accept نہیں کرے گا اس چیز کا پورا خیال رکھنا ہے یعنی یہی منٹ آپ کو یہ دے رہا ہے یہ منٹ ہمیں ہی دے رہا ہے لیکن جو یہ 16 پہ آ جائے گا اب آپ سابمٹ کرنا چاہیں گے نہیں کر پاؤ گے جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ بس ایک منٹ رہ گیا ہے تو اس طرح یہ پیپر جو آپ کا جو جو آپ ٹائم سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں دیکھیں اب بس ہونے والا ہیں تب تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک منٹ ہو جائے گا تو یہ بس ہو گیا سکسٹین ہو گیا اب میں سب میٹ کرنا چاہوں گا اب دیکھئے تماشا دیکھیں کہ اب یہ جس فارم اس نو لانگر ایکسپٹنگ ریسپونس انڈ ہیز بین سیٹ ٹو آٹومیٹکلی کلوز بائی سیفی نبیل کو یہ ہو گیا یہاں پہ جو میں نے دیا ہوا ہیں تو آگے ایکسپنگ کرے گا ریجوم کلکٹ اینڈ ریسپونس آنلی دیکھیں اب ریسپونس جو ہیں تو یہاں پہ اس نے خالی ایک ریسپونس دیا جو پہلے کیا ہوا تھا لیکن دوسرا ریسپونس اس نے نہیں دکھایا اب یہ ریسپونس اگر ہم دیکھنا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایکسل شیٹ پہ جانا ہے تو ایکسل شیٹ پہ اس نے دکھایا ہے پہلا کرپان اور جو دوسرا ہے اس نے دوسرا بھی دکھائی لیکن یہ مہینے پہلی کیا ہوا تھا اس وجہ سے یہ نہیں دکھائی تو یہاں پہ یہ دوسرا دکھا رہا ہے اس لئے تو اس طرح آپ کو پاتا چلا کہ یہ جو ٹائمر اس میں رکھنا ہوتا ہے ٹائم سیٹ کرنا ہوتا ہے یہ کس طرح کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈو اچھا اچھی طرح سے سمجھنے آگیا ہوگا نیکس ویڈو تک کے لئے بھائی بھائی ڈھاتا بھائی بھائی ڈھاتا بھائی ڈھاتا 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 موسیقی